اسلام علیکم ارمائن آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا پیارا بھائی احسن فاروق بڑھلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے نئے ہفتے کا آگاس کرنے جارے ہیں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی آتا فرمائے آمین ہمیشہ کی طرح جو ہماری لاش ویڈیو تھی اس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ ہم نے کیا بولا تھا اور کیا ہوا اور آج کیا ہونے جا رہے ہیں وہ پتہ لگانے کی جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے آگاس کرتے ہیں ویڈیو کا یہاں پہ آپ سب بہن بھائیوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں سلاب کی وجہ سے اس وقت کتی تباہی اور آفت جو ہے وہ برپا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں تمام سرویسز میری فری آف کاؤسٹ ہوتی ہیں کسی سے ایک روپیا نہیں لیتا اپنی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے دیئے ہوئے انیلسز پہ کچھ کما رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو پلیز پلیز خدارہ خدارہ جو ہے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو ابھی ہماری ضرورت ہے ان کی لازمی مدد کریں بے شک ایک پانی کی بوتل ہو جائے جتا آپ کم سے کم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں پلیز پلیز ان سب کو یاد رکھیں اللہ پاک ایسا برا وقت کسی پہ نہ دکھائے ہم سب کی یہی دعا ہے مگر پھر بھی اس وقت ہمارے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے میں خود پرسنلی بھی کر رہا ہوں مگر مجھے یہ چیز بالکل جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی بھی میری کسی بھی سوشل میڈیا پیج وغیرہ پر کبھی بھی چیریٹی کے حوالے سے میں نے کوئی پوسٹ نہیں کی کیونکہ مجھے یہ چیز سخت ناپسند ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو صرف آپ کے اور آپ کے اللہ جو آپ ہمارا اللہ ہے اس کے درمیان یہ راز رہنا چاہیے کیونکہ آج کل ٹرینڈ ایسا چل گیا ہے کہ لوگ پانی کی ایک بوتل بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کی بھی پوری ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ اس بیچارے کی بھی عزت سب کے آپ سامنے جو ہے وہ کر رہے ہوتے تو اس چیز سے گویا جو ہے وہ گرہیز کریں یہ آپ لوگوں سے مدد کرنی ہے آپ ٹھیک ہے آپ دل سے کریں اپنا دل صاف رکھیں اور اللہ پاک پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے لوگوں کو دکھاوا کرنا کہ میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں اس چیز سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں بہرحال کل ہم نے سوری تھرزڈے کو ہم نے جو سیل بتائی تھی اللہ کا شکر ہے مارکٹ واس یہ کتہ نیچے گئی ہے 300 پپس نیچے گئی ہے ہمارا ٹارگٹ تھا 1730 کا اور مارکٹ گئی وہاں سے مزید 100 پپس نیچے سب سے پہلا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بائنگ کا اس ایریے سے اوپر مگر وہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بہت کم چانسز ہیں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ بائیرز پھسے ہوئے تھے اور انہوں نے مارکٹ کو جو ہے مزید سیل میں لے کے جانا تھا کیونکہ میں نے سٹاپ لاؤس ہنٹنگ سوفیر سے جو ہے چیک کر کے بھی آپ کو بتایا تھا تھرزڈے والی ویڈیو میں یہ ایریہ آپ کو بتایا تھا کہ موونگ ایوریج سے ٹیسٹ ہوگا آپ نے اس ایریے سے نیچے مارکٹ بند ہوتی ہے واپس جائے گی اس ایریے کو ٹیسٹ کرنے یہاں سے آپ نے سیلنگ کرنی اور آپ دیکھیں ایک دو تین بار اس ایریے نے ٹیسٹ کی اگر پھر بھی آپ نے سیل نہیں لی تو پھر وہ آپ کی گلتی ہے اور ماشاءاللہ کافی زبردست جو ہے وہ پروفٹ جو ہے مارکٹ دے کے گئی آج کیا ہونے جا رہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے مجھے ایک لمحہ دیجے گا میں پہلے لائنس وغیرہ ہٹا لوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں اچھا مزے کی بات میں نے آپ کو میرے خیال سے لاسٹ ویک یہ بتایا تھا کہ فیبو ناچی پہ ہم نے آپ پچھلا پورا ہفتہ ہماری ایک ایک ٹریڈ جو ہم نے بتائی تھی وہ پرفیک گئی اور صرف اور صرف ہم نے سٹاپ لاؤس انٹنگ سوفویر کو استعمال کیا اور دوسرے نمبر پہ فیبو ناچی اور موونگ ایوریج کو اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایک ٹریڈ بنا کے دیں یہ پاور ہے فیبو ناچی کی میں ہمیشہ اسی وجہ سے سب سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ فیبو ناچی کو ہلکا نہ لیں بہت زبردست اگر آپ کو اس کو استعمال کرنا آتا ہے کب استعمال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا یہ اگر صرف آپ کو پتہ ہے تو فیبو ناچی بہت پاور فل ہے ایک منٹ مگر اب ہماری فیبو ناچی کی جو وہ ضرورت تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو اب ہم نئے لیوز لگائیں گے آج کے تو گائز ہمارا جو یہ ایریہ ہے 1735 سے لے کے 1745 تک اگر مارکٹ اس سے اوپر بند ہوتی ہے تو اس کے درمیان آپ نے سیلنگ دیکھنی ہے ٹھیک ہے ایچ فور یا ڈی ون اگر آپ کو سیلنگ میں مل جاتا ہے اس کے درمیان تو ایک بہت اچھی ہے آپ کو ٹریڈ ملے گی اور آپ کا اگلا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ سترہ سو ون سیون زیرو زیرو کا ہونا چاہیے لیوز بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ ون سیون تھری فائف ون سیون فور فائف کے درمیان آپ نے یہ جو ایریہ ہے یہ پورا ایریہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیلنگ اوپرچونیٹی ٹھیک ہے ابھی فیلحال آپ انتظار کریں کیونکہ یہ وہ ایریہ یہاں پہ ابھی جب میں نے سٹاپ لاؤس ہنٹنگ سوپویر پہ دیکھا ہے تو بائیرز اور سیلرز جو ہیں وہ ان کا ریشیو جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے یعنی کہ آلموسٹ برابری پہ آ گئے ہیں تو ابھی انتظار کریں ایک طرفہ کہہ رہے گا بطلب کہ تھوڑا سا انتظار کریں ایک طرفہ ٹریڈرز کو جو ہے وہ ٹریڈز کی جانب اپنی وہ ایک پوزیشن بنانے دیں اس ایریہ پہ بس نظر رکھیں یہ ایک اچھا ایریہ آپ کو جو ہے وہ دیکھے جائے گا پروفٹ یہاں پہ جیسی مارکٹ اس ایریے میں آئے آپ لوگوں نے سیلنگ دیکھنی ہے اگر آپ لوگوں کو مارکٹ پرائس کا اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے اس ایریے سے اوپر مارکٹ کو جانے دیں اور پھر جیسی 1375 سے نیچے مارکٹ ایچ فور بند کرتی ہے تو آپ سیل لے سکتے ہیں سب سے آسان جن لوگوں کو پرائس ایکشن وغیرہ کا نہیں پتا آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں بائنگ کے چانسز ہمارے شروع ہوں گے جب موونگ ایوریج یہ بریک ہوگا مارکٹ 1765 کو ٹیسٹ کرے گی پھر واپس جائے گی اس سے اوپر موونگ ایوریج کو ٹیسٹ کر کے پھر بائنگ میں جائے گی جو کہ آج پوسیبل نہیں ہے تو صرف بائنگ کے چانسز ہمارے بند سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم بائنگ کا نہیں کر رہے یہ والا ہوا رہا جو ایوریا یہ بہت زبردست ہے اس پہ آپ لوگ نظر رکھیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھا پروفٹ ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں جم کے پیسے کمائیں اللہ حافظ